جناب امیر المؤمنین نے مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور دو زانو ہو کے پیمبر کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئے جناب سرور کائنات نے کہا یا علی کچھ مزاد بدلہ بدلہ سا ہے آپ بول نہیں پا رہا ہے کہا یا رسول اللہ زبان پہ الفاظ نہیں آ رہا ہے توجہ ارے جو ہمیشہ عطا کرتا رہا ہو اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب سوچیے سیدہ کا مقام کیا جس کا رشتہ مانگنے خود علی نے سوچیے فرمائیے حضرت آنے کی رہا ہے اگر چلنا چاہیں گے تو میں چلوں گا یہ عظمت جناب فاطمہ تو زہرا ہے جناب امیر آئے ہیں بیٹھے ہیں دو زانو زمین پہ کون جو بولنے رہے آج جو خطیب نحج البلاغہ جس کا کلام نحج البلاغہ بن جاتا ہو وہ آج کلام نہیں کر پا رہے تو اللہ نے فوراں جناب جبرائیل کو نازل کیا وہ فوراں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ عرش پہ اس نے علی کا فاطمہ سے اخت کر دیا ہاں فرش پہ بھی سیدہ کا علی سے اخت پڑھ دیجئے اگر ہوں میرے ساتھ تو ایک مرتبہ ہے بھئی دنیا میں واحد شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے عرش پہ بھی فرش پہ بھی شادی عرش پہ بھی ہوئی ہے فرش پہ بھی ہوئی ہے دنیا کی واحد شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے عرش پہ فرش پہ اسی لئے اللہ نے جناب سیدہ کو دو طرح کی نسلیں دی ہیں عرشی اور فرشی عرشی معصومین ہیں فرشی سادات ہیں جناب سرور کائنات نے کہا کہا کہ یا علی میری بیٹی کے مہر میں کیا دیجئے گا بات مکمل کر دوں نا یا علی میری بیٹی کے مہر میں مہر اسلام میں واجب ہے جہیز مصاب ہے پہمبر نے واجب کو کیسے ادا کیا کہا یا علی جو آپ مہر دیں گے اسی سے میں جہیز دوں گا تو جناب امیر علیہ السلام نے جناب سرور کائنات کے سوال کے جواب میں کہا یا رسول اللہ محر میں میرے پاس تین چیزیں ہیں جو آپ اختیار کر لیجئے ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے ایک زرہ توجہ ہو شیعہ سنن علماء نے لکھا ہے الفاظ میرے ہیں میں اپنے انداز سے پیش کروں گا لیکن واقعہ شیعہ سنن علماء نے لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا محر کیا تھا یہ سب نے لکھا ہے محر وہی تھا جو میں پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہ تین چیزیں ہیں آپ جو انتخاب کریں تو سرور کائنات نے میں اپنے انداز سے میں نے کہا اپنے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں جو شیعہ سننے سب نے واقعہ لکھا سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے آپ کے گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ کی زرہ ہے نا اس کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو روایت مکمل کر دوں سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی زرہ بیچ دیجئے جو بھی اس کی قیمت ملے وہ میری بیٹی کا مہر ایک مرتبہ ایک صحابی نے جناب امیر کی زرہ کو ہاتھ میں لیا کہا کہ کوئی ہے جو علی کی زرہ کو خریدنے والا ہو بہت غربت کا دور تھا فقر و فاقع کا دور تھا ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا میں پانچ سو درہم دوں گا درہم یعنی چاندی کے سکھے سونے کا سکھا دینار کہلاتا تھا چاندی کے پانچ سو سکھے بہت یعنی کم مہر تو پیمبر نے فرمایا سب سے خوش قسمت وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کا مہر سب سے کم ہوتا ایزانی کے رامی لیکن یہ دنیاوی ہے مہر جو میں پیش کر رہا ہوں تو ایک مرتبہ صفینا تل بحار شیخ عباس قمی کی صفینا تل بحار میں باب مہر فاطمہ وہاں سے دو جملے پیش کروں گا لیکن پہلی بات کو مکمل کر دوں کہا کہ یا علی یہ مہر ہے پانچ سو درہم پانچ سو درہم صرف آپ نے اپنی زرہ بیچی اور وہ مہر دیا پیمبر نے اس سے ایک چکی لی کچھ برطن لیے ایک بچھونہ لیا ایک بستر لیا ایک تکیہ لیا کہ یہ میری بیٹی کا جہیز ہے اب سمجھ میں آیا کتنا آسان ہے اسلام میں شادی کرنا عزیزانی کے رامی میں جملہ پیش کروں چھٹے امام سے پوچھا کہا مولا آپ کی دادی زہرہ کا مہر کیا مہر کتنا تھا تو جناب امام صادق نے کہا کہا وہ جو تم نے سنا ہے نا پانچ سو درہم پانچ سو چاندی کے سکے کہا وہ دنیاوی یا فرشی مہر تھا وہ فرشی مہر تھا کہ عرشی مہر میں بتاتا ہوں بھئی فرش پہ شادی ہوئی عرش پہ ہوئی کہا فرش پہ پانچ سو درہم جناب امیر نے دیا صفینات البحار میں شیخ عباس قمی نے جنہیں خاتم المحدثین کہا جاتا انہوں نے فرمایا کہ صادق علی محمد نے کہا میری دادی کا عرشی مہر کیا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا علی زہرہ کے مہر میں کیا دے گئے کہ پروردگارہ تو خالی کے جو فیصلہ کرے کہ پھر زمین کا تیسرا حصہ زہرہ کے مہر میں ہے جنت کا چوتھا حصہ زہرہ کے مہر میں